دوستو دشمن بنانے کے لئے لڑائی کرنا ضروری نہیں اتنا کافی ہے کہ آپ تھوڑا کامیاب ہو جائیں پھر دیکھئے دشمنی تو خیرات میں مل جائے گی دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو چپ رہنا اور ماف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور ماف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں دوستو یاد رکھئے عزت محبت احساس پیار شفقت اور خلوص ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں خود کو اخلاقی طور پر سوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت نہ ملے اگر زندگی کے راستے میں کانٹے بوتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری اپنی نسلیں اس راستے پر لہو لوہان ہو جائیں گی خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں کیونکہ مرم ہر گھر میں ہو نہ ہو نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا دعاوں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبتار ہو جاتی ہے اس کائنات کا ایک سب سے بڑا سچ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو اور کچھ بھی کرے لیکن جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے دوستو یاد رکھئے مشکلیں ہمیشہ قابل لوگوں کے راستے میں آتی ہیں اور بدلہ لینا ہر بار صحیح نہیں ہوتا لیکن ہر بار معاف کر دینا بھی صحیح نہیں ہوتا